موسیقی ناظرین آداب میں ہوں عباد فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اور سچی خبر سب سے پہلے دیکھ سکیں ناظرین آپ کے لئے حاضروں ہیں لے کر ایک بڑی خبر سون بھدر میں گیارہ لوگوں کا قتل بارہ گرفتار پریانکا گاندی نے متاثرین سے جا کر ملاقات کی ملاقات سے پہلے پریانکا گاندی کو حراسات ملیا گیا پورا معاملہ کیا ہے دیکھیں ہمارے اس پر خاص ریپورٹ ملک کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف افرہ تفریح ہے قتل و غارتگری کا بازار گر میں اتر پردیش بحار جھارکن سرے فیرست ہیں جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے سون بھدر میں ایک ہی گاؤں کے گیارہ لوگوں کا جس بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے اس نے نہ صرف اتر پردیش بلکہ پورے ملک کو دہلا دیا ہے دو وقت کی روٹی جھٹا کر کسی طرح سے پیٹ پالنے والے سون بھدر کے مورتیہ گاؤں میں گزشتہ بت کو زمین کے تنازے میں گیارہ لوگوں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا اس معاملے میں جب متاثرین سے ملاقات کرنے کے لیے کانگریس کی جنرل سیگریٹری پریانکا گاندی پہنچیں تو ان کو ملاقات کرنے سے روکا گیا اور انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا حالانکہ وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ آخر ہمیں کس بنیاد پر روکا جا رہا ہے لیکن پولیس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور اس نے پریانکا گاندی کو حراست میں لے لیا چینی ٹھوڑی روک سکتے ہیں آپ کو اس لکھت میں دکھا ہے؟ یہ ایسے روک ہے ایسے تھوڑی روک ہے جبرجستی ہے جبرجستی ہے جبرجستی ہے آپ کانون کے پالا کھلیا تو جبرجستی اگر آپ کو کوئی اس طرح کر راستے جب آپ کوئی فون کر کے کہہ دے ان کو روک دو اس کا کہہ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہوگی تو وجہ کیا ہے؟ آپ جان جانے سے پڑا سا وہ لیکن یہاں کھانے میں سی ہے نا یہ تو سوڑ بہت ہے مرزاپور کا بہت ہے یہاں سے اندر نہیں جاتا پریبار کو سمجھنا پرکٹ کرنی جاتا پتہ کرنی جاتا پتہ کرنی جیو پتہ کرنی جیو نہیں نہیں وہاں نہیں نہیں پیانکا گاندھی نے کچھ متاثرین سے ملاقات بھی کی اور ان کا درد بھی جانا اس موقع پر پریانکا گاندھی نے وہاں موجود لوگوں سے خطاب بھی کیا اور حکومت اتر پردیش کو سخت انقید کا نشانہ بنایا ہے یہ سمیسیا کیا ہے کچھ مجھد کبات کچھ مجھد ہے وہاںت بڑا ہیا جاتا ہے ان دیباسیوں کے ساتھ تو مطر میں جونکہ تو بھارے گئے کہ مرمم خوشت پیدا کی گئی کیوں کی گئی اپنا عدیکار مانگ رہے جس مین کو وہ خشت سے جوٹ ہو وہ موگ سمین کا قفضہ کیا گیا موسیقی 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 یہاں سے کہیں اور لے جائیں یہاں سے کہیں سنا سنا بھائی میں یہ سپشت کرنا چاہتا ہوں یہ حادثہ ہوا یہ حادثہ ہوا کیا آپ نے راشتری کیا نہیں ہے حصہ ہو رہا ہے میں سمسار ہو رہا ہے آپ نے دکھایا کیا غریبوں کی جب بھتیا ہوتی ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہو جب بھتیا چار ہوتا ہے تو کوئی معنی نہیں ہو سب لوگ سانت رہا میں اس لیے آئی کہ پورا دیش دیکھیں کہ اس پردیش میں کیا ہو رہا ہے پورا دیش دیکھیں کہ دیش میں ایک ایک بچہ وہ سترہ سال کا بچہ جو ہسپتال میں لیتا ہے اس کے ساتھ دیش کا ایک ایک سترہ سال کا بچہ کھڑا رہا ہے اس نے اپنی لڑائی لڑی ہے اپنی ماتا پتا کی زمین کی لڑائی ہوئے ہم آپ کے ساتھ یہی کہنے کے لئے یہاں سون بھدر میں جو کچھ ہوا افسوسناک ہے اور اب اگر پریانکا گاندھی متاثرین سے ملاقات کرنے گئی ہیں تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے لہٰذا سیکیورٹی کے ساتھ پولیس انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ متاثرین سے پریانکا گاندھی کی ملاقات کرائے راہل گاندھی نے جو مذہمت کی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک درست عمل ہے کیونکہ پولیس نے جو کچھ کیا ہے وہ قابل مذہمت ہے ڈاکٹر ناظر خاتون ڈیز بگ رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی ناظرین افراد لو کچھ بڑے خبروں ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ دادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ